حالانکہ لفظ کن پہ بڑا اختیار تھا حالانکہ لفظ کن پہ بڑا اختیار تھا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے لشکر میں یہ کھل بری کیا مل کے نعرہِ حیدری سامین مخترم پروگرام میں تھوڑی سی چینجنگ کی گئی ہے اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے جناب مصورِ غم بحر المصائب سرمایہ سادات سید اقبال حسین صاحب بجاروالا اور ان کے بعد فخر الزاکرین جناب غلام جعفر تیار صاحب اور ان کے پہلے کوئی پانچ منٹ کے لیے ان کا ایک شاکر بھی پڑے گا سلوات پڑے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم نا دے علیا مظہر الاجائب تجد ہو آون اللہ کا فی النوائب کل ہم منو غم من سینجلی بے علی بے علی بے علی الہی مجلس اعزا مہنت انسرام خرچ اخراجات قبول فرما بانیان مجلس میرے بہین دے رزقیج کاروبار خیر اچ برکت اور وسط اتا فرما سواب عظیم خدا وندہ و حق عالی اتحار بانیان دے مرہومین تک پہنچا قرب و جوار تو جتنے حاضرین و سامعین محبان اہل بیت مومنین مومنات دوام دامن اچرک دن خدا یا جملہ دیہا جات مستجاب فرما میرے اللہ ای ذکر عظیم دا سواب ساداد مرہومین بالخصوص پیر سید شاہلی سید خادم حسین گلانی سید مختار حسین گلانی دی ارواح پرفتو تک پہنچا میرے مالک ساداد رزق مال جان و لادچ برکت اور وسط اتا فرما پیر رضاق شاہ جی دی والدہ مریضہ نے خدا یا صحت قلی اتا فرما رضاق شاہ جی سجاد شاہ جی برار شاہ جی دی توفیقات خیر اچھ وسط اتا فرما خداوندہ اس نازق دور اچھ محبان لی حفاظت فرما کرونا وائرس توں مخلق امراض توں شیان جہان محفوظ فرما بیماران و صحت قامل اتا فرما بیوارسان وارث عذابیت اتا فرما بقیت اللہ العظم شہن شہ معظم امام قائم دجلی زہور فرما قبولیت واسطیک سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم یوم ندعو قلع ناسم بے امامہم صلوات آواز تھو احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفہ اللہ کا میرے بزرگان بہت قابل احترام سادات عزام میرے سننے شیعہ سہبان میدانِ معاشر انسان نو نام نالنی بکاریا جائے گا ولدیت نالنی بلایا جائے گا نام منصب اور اہد نالنی بلایا جائے گا اٹل فیصلہ خداون دے مطالدہ میرہ بندہ میدانِ معاشر میں تین تیرے امام دے نام نال پکارا یومہ ندو قلع ناسم بے امامہم اس دن پکارا جائے گا ہر کسی کو اس کے امام کے نام کے ساتھ موت انسان دی تمام کمائیت پانی پھیر دے گی موت انسان نو میت کر دے گی ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں رہے گا ذاکر ذاکر نہیں رہے گا ملک ملک نہیں رہے گا چیمہ چٹھا نہیں رہے گا صدر وزیر آزم عوضے ختم کر دے گی موت ایک ہچکی نال انسان نو میت بنا دے گی میت لے آو جی جنازہ پڑی ہے میت لے آو جی گسل دینے میت لے آو جی دفن کریے نام ختم منصب ختم عوضہ ختم دنیا دے تمام رشتے موت ختم کر دے گی اولا خوانہ علیہ میرے سنیشیہ بھائی میں پورے وسوق نالا کھریا موت اگر مرند باد نہیں مکا سکی تو ایک کو رشتہ ہے جس طرح نام ہے رشتہ امامت امام اللہ رشتہ باقی رہ گا انشاءاللہ وی دسمبر نو مراکی آل ٹھیک دست و گیارہ میں پڑھا گا گیارہ دسمبر علی مسجد جعفریہ میں انشاءاللہ ڈیوٹی کرنگا میرے خل دو تو تین اٹھیں موت اگر نہیں مکا سکی تو امامت اللہ رشتہ نہیں مکا ایتھے جناب کون نے میں کونہ آئی ڈی کی نادرہ فنگر لو باورڈیٹا سامنے آجے گا میدانِ معاشر دی بھیڑی چنسان دی آئی ڈی نادرہ نہیں ہوئے گا امام ہوئے گا امام ہوئے گا ایس واسطے پلیز میر بانی عجیب وقت اکھاں کھول لو پھر ہوش کر لو پھر مشورہ کر لو پھر پرچول کر لو انہیوہ امام نہ بنائیں امام چنکے بنائیں میرا اللہ امام پیچھے کیوں اٹھانا ہے نبی پیچھے بھی تھی تو اٹھا سکنا ہے فرما ہے اٹھا سکنا ہے میرا لسوالکھ نبی نے ہر نبی دی کمت ہے ہر امت نو اس دور دے نبی دے نامنا پکارے آجائے مثال دے طور دے میدانِ معاشر علانوے آدم علیہ السلام دے امتی یو بھئی آگے نہیں حساب لے لو نو علیہ السلام دے امتی یو موسیٰ عیسیٰ یاکوب و یوسف بلاندے بلاندے ساڑھی باری آوے ساڑھے سرفقر تو بلند ہو جان کوئی موسیٰ دی آئیڈی نال کوئی عیسیٰ دی آئیڈی نال اسی تاہاو یاسین دے نامنا مضمل و مدسر دے نامنا آمینہ دے لال دے نامنا محبوب خدا دی امت آو بھئی مالک سن نبی دے نامنا لٹھا امام نال کی اٹھانا فرمائے میں علاق اللہ شہن قدیران نبی دے نامنا لٹھا سکنا اٹھانگا نہیں کیوں فرمائے تو چلاک بڑھائیں تھے میں تیرا خالق مہتن کیوں نبی دے نامنا لٹھانا مالک راز کی فرمائے راز میدہ سنائے میرے تو پہلے بہت اچھے ساڑے بزرگ پڑھنا لے ہر حوالے نارسائے بیزت ملک اللہ جعفت یا سب تشریف فرما سے اتنا زندگی دراز ہوئے نہیں میں زیادہ دیر ہونا اور توڑے درمیان حائل نہیں ہونا میں ایک جرد پیغام لے کے اٹھے ہوں بہت جلدی انہوں نے ممبر دے ہوں میرا اللہ صلی اللہ نبی دے نامنا لٹھانا فرمائے میرا بندہ میں دستا امت نبی دیئے کلمہ تو رسول اللہ پڑھنا ہے امت محمدی صدوان ہے دین دے سارے کم کرنا ہے اپنی فقہ دے امام دے آتا نہیں توجہ فرما میرے اہل سنت بھائی پھر توجہ میری سب تو بڑی دا توڑی توجہ ہوئے گی توڑی ازہان میرے پاس ہونگے میری دا امت سارے نبی دیئے اے وضو اینجمی کرن علم مسلمان ہے اینجمی کرن علم مسلمان ہے ایک نبی دا امتی ہوکے وضو دو تریکہ نال کیوں بہت توجہ ایک نبی دیئے امتی ہوکے ایسی وضو ایک کیوں نہیں کیتا ایدہ مطلب ہے ایسی نبی دے ترینینا ایسی وضو کرنے اپنی فقہ دے امام دے آکھے غون پتہ لگے یا اللہ نبی پیچھے نہیں اٹھان دا امام پیچھے وہ جس امام دے آکھے اللہ کے وضو کر رہے ہیں وہ دیکھاتے پہ رہے ہیں اینجاڑا دستہ ہے میں کسی اور پیچھے اٹھنا ہے اینجاڑا دستہ ہے میں کسی اور پیچھے اٹھنا ہے مطمئن نہیں ہوں میں پھر مثال دیں رمضان شریفش دو ٹیم دستہ گینے روزے رکھن اور کھولن فقہ حنفی دا وکھرا فقہ جعفری یدا فقہ حنفی بھی مسلمان ہے فقہ جعفری مسلمان ہے ہوئی مصطفاد امتی ہوئی مصطفاد امتی ہے بھئی فرکے دا ٹیم کیوں دست دے ہو اسلام دا ٹیم دست ہو مہربانی بھئی میں ہن کامیابا بھئی ٹیم دستنا چاہی دے سیال کو ڈویین آلے مسلمان اسلام دے تہت ایس ٹیم سہری کرو ایس ٹیم افطار اللہ اللہ خیر دے سننیشی آپ پھر کر دے رہا بھئی تُوشی ٹی وی تے ٹیم اسلام دا دست ہو یہ فرکے دا کیوں دست دے ہو یہ دا مطلب حکام بالانو سمبلیچ بیٹھ کے پتہ ہے ہین سارے نبی دے امتی انہاں رکھنا ہی اپنے امام دے اکھے کھولنا ہی اپنے امام دے اکھے اے وجہ اللہ سنن نبی پیچھے نہیں اٹھا رہا امام پیچھ اٹھا وہ جس امام دی فقہ دے تہت روزہ رکھ رہے ہیں کھول رہے ہیں اسے امام دے کھاتے پیدا انجھ بیسے رمضان شریف اچھ اوکھے اسی ہویا شیعہ سوڑا گھنٹیک پاس ہے اوہ بارہ چونہ میں انٹیک پاس ہے میں ٹھیک دے آیا یعنی سوڑا گھنٹے سنیے سیاں دا روزہ خیر ہی ہو دا بھی یہ میرا بھی تے ساڑھے اکھیں ویہ دیاں سمو سے بھی مکجن دے نا پکوڑے خجوراں شکنجمیاں گئیاں ساڑھے کھول دیاں نو رڑیاں اچھا فقہ حنفید کی حکمیں امام ابو حنیفہ رامت اللہ لہ دی فقہ چے کہ روزہ کھل گیا ہے ایک منٹ بھی لیٹ کرو گے روزہ مکروب میرے علیہ سنت لائی فقہ حنفیہ روزہ کھل گیا ہے دو منٹ تسی لیٹ کھل ہے روزہ مکروب باطل نہیں مکروب تے میرے چھے میں مان دی فکیچ کی یہ آئے واہ بادشاہ اوہ فرمان نے خیر یہ نماز شماز پڑھ کے آپ پہ کھول لانگا یعنی میرے چھے میں دی فکہ ہے جو نماز شماز پڑھ کے جتنا لیٹ کر کے کھولو گے مغربین پڑھ کے اتنا سواب زیادہ انہیں اے ہیں فکہ ایک فکہ دا امام پہ دا فوراں کھول میں ویڈیو کلیوے کیا جے اہل سنت فکہ حنفیہ نالتا لگ اے شربدہ جناب از کلاز پڑھے ہیں تکان رکھے مسید سپی کرا لی اللہ اکبر تاکہ مکرو نہ ہو لے اوہ جسے لئے کٹھیاں افتاریوں دیا نہیں نشیہ سنیاں دیا اتھے پھر شیہ اکھے ہو لے روزہ دار دے متھے تے نہیں لکھیا اے حنفیہ یا جعفری اے ساس روزہ دار نو روزہ دار دا ہے اوہ ساڑھے سنی بھائیوں دار کھل دینا انہیں دے نیچے لیٹ پہ کر دینا مکرو ہو جو کو کھلو کھلو اوہ ٹیم ہوگا کھلو اوہ پھر پہلے ٹال دے تسی کھلو میں کرنا اوہ کھول مکرو پہ کرنا اوہ پھر افید دست ہے جی تسی کھلو اے یہ ساڑھا نہیں ہویا اوہ بھی سمجھان دار شیہ او آہ ٹھیک ہے ساڑھے کھل دیانو رڈیاں سنی بیٹھے ہو شیہ تیرے فرقے نال بیس نہیں تیرے شعور نال بیس ہے نام بابا جی اسی نبی ماما عصیم انسان بشنا بچو دل ہیں چار خجوران لب جان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علیہ خوانہ علیہ اپنے 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 تغنیاں کر کے رکھنے حوصلہ کر ککھنا لبی پانی نال کھول نہیں اٹھنا جا فر صادق نال آہے میں صد کے لوں اچھا بولو بھائی ہاتھ بولن سارے حیدری مہروانی 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 امان امان ککھنا لبی اٹھنا جا فر صادق نال ایدہ مطلب گل دسان پندرہ منٹا دی نہیں گل پکوڑیاں سمو سے ہندی نہیں گل امام دی جس امام دی فقہ دیتا ہے تو روزہ رکھ کھول رہے ہو اسے امام دے کھلتے پہ رہے ہو ایوی نماز ایوی نماز ایوی نبی دومتی ایوی نبی دومتی ایوی سعیدہ خدا دا کر رہے ہیں ایوی سعیدہ ایوی نماز مختلف کیوں ماشاءاللہ ایدہ مطلب ہے اسی نبی دے تے رہے نہیں اسی تے من نے اپنی امام دی ابو حنیفہ کہا اینج پڑھنی ہے اسی اینج پڑھ کے دسانیاں تیرے پیچھے اٹھانگی جعفر صادق کہا کہ اینج پڑھے کالجہ میں چھوٹنگے ملنہ میں چھ اے شیعہ پٹر نالے ہاتھ کھول کے قسم میں یالی دی اسی اوکھے بیڑے برداش کیتے بننے نہیں کیوں ککھنا روے اٹھنا جا فرصاد اے وجہ اللہ تو ان نبی پیچھے نہیں اٹھائے گا امام پیچھے اے سوچ کے فقہ تے عمل کریں جس فقہ دیتے ہیں تو ہتھ بن کھول رہے ہیں وضو شدو کر رہے ہیں اس سے امام دکھاتے پہتے پہتے امام دا فنکشن کی میدانِ معاشر امام کرے گا یار آواز تھوڑا ایکو کم کریں تھوڑا آواز زیادہ کریں جس کے سیدھے پڑھنے نے سر لانے ہی ہیں اُدھے آواز تے ایکو ہے اور زگل کرنے ساڑھے آواز سے چکھ آواز ہوئے تھے اور تھوڑا کھولی آل آل اے ایتے ٹھیک ہوں ٹھیک ہے بھلا جی توجہ جناب دی امام دا فنکشن کی امام کی کرے گا میدانِ معاشر امام دا کردار کی کیوں امام اچھا بنا یہ زاکر کھپ دے پیا چنگا بنا لو بھئی ایک امام ہی بنانا ہے فون یہ نا چینہ دا بھی ہوئے تھے ٹھیک ہے ضروری سامسنگ لے نا میں حیرانہ اُتھے جا کتن بڑا پتہ ہیں کپی دو نمبر یہ نہیں لے نا میں اصل ایک نمبر لے نا کیوں اوہ دی بیٹھوی بندے دے پترانی شان شان کر دے جس چار دن تیری جے بیچ رہنے اُدھی باری تے نقل ہے تے جس میدانِ معاشر تیری باں پڑھنی ہے انہیں واہ امام بڑھائی آنا تین ہوشک ہونے امام دا فنکشن کی امام کی کرے گا میدانِ معاشر امام دا فنکشن ہے کہ تیتی نمبرانہ بچہ پاس ہے سٹوڈنٹ دے نمبر بندن پہ چھبیس تاہی چار پانچ نمبر دی وجہ تو دس سال ماریا جانا بسم اللہ نمبر چار پانچ چاہی دنے اگر انہوں لان لبیت ای دس سال مری گیا اُجڑا اگزیمین آرہی نا مارکس لانا لانا اُنہوں گورمنٹہ پاکستان اکتیار دیتے ہیں اللہ جے چار پانچ دینے نہیں تے اپنے خزانے چو دے کے پاس کارنا اُجڑا چار پانچ اپنے کونن نمبر پاک سٹوڈنٹ دا بھلاکار کے پاس کر دا ہے میدانِ معاشر ایک کردار امام دا ہوئے گا امام کو یہ سب بنائیں جدے اپنے خاتچ نمبر کافی ہونا تے جڑا آپ ہی پرائمری فیل ہویا امام چون کے بنا دو میں ایک اور مثال دین دیں چھوڑ کو گلتی ہو گئے بچے کو چول واج گئیے واج جاندیاں نے چھوڑاں کو لخیر ہیے بچپن لڑک پڑھ نہیں تھانے دار پھاڑ کے لے گئے ایسے چھو تھانے تو انہوں پتہ لگیا وہ چھوڑ پڑی گیا انہوں نے تسی چھوڑان جانے ہوں چھوڑ میں تھانے تسی کلے نہیں جانے کسے نو نال ہے نمبردار جی میاں صاحب بابا جی ترو چوئی صاحب انہوں نے تسی ہیوں چھڑنا اس کو نہیں تے پڑی گئے رنگے ہاتھوں او جڑا سفارشی نال ہے کہ تھانے جاندے ہو چھوڑ چھوڑان جڑا او سفارشی دا کردار تھانے او ہی کردار امام دا میدانِ معاشر میرے خیالیں ہن واضح ہو گیا دیو امام دا کردار ہوتھے کی امام شفاعت کرے گا سفارش کرے گا میرا اللہ واقعی ہے آپ پڑھا تے چوڑ واضح کیوں پھر میں نو بیخ لو انہوں چھاڑ دیو جی امام شفاعت گنگار دی متقیدی تے شفاعت ہی نہیں گنگار ساڑھی شفاعت کرنی ہے تے جے سمجھنے ہیں نا میرے پلے ککھنے تے پھر امام او بنائیں میں مکان لگا میں جناب نتیجہ دینے لگا میرے اہلے سنت بھائی بہت توجہ کرو خدا رہا توجہ فرمائے مجلس حسین نعمت ہے ہو سکتے زندگی دی آخری ہو تیری تقدیر بدلن لگی ہوئے تُس ہی تھانے چھوڑ چھوڑان جانا ہے کوئی سفارشی نال لے کے جان دیو دو کوالٹیوں سفارشی چویخ دیو کم از کم دو کوالٹیوں سفارشی نمبرداری چون پہلی کوالٹی جنہوں لے کے چلے ہمیں تھانے اُدھی پرسنیلیٹی اُدھی شخصیت اُدھا قدرو بھو دب دبا ایتنا ہوئے کہ ایسے چونوں نا نہ کر سکے لہو جو تُس ہی آگے ہوتے لے جو ورنہ میں نوں لمیاں پا لیا ایک وری میں چھڑ دا توڑے مون وہ لے جی 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 دا مو والگل ہوئے آئے 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 کسے ہو سنو لے جی جی دا مو والگل ہوئے توڑے مون ہوں میں چھڑن لگا جی پہلی کوالٹی تُس ہی سفارشی چھوے دیو کہ اُدھی شخصیت ذات پرسنیلیٹی تنی بلند ہوئے ایسے چونوں نا کر سکے تُس ہی آگے ہوتے لے جو ورنہ ایک وری لے جو پہلی کوالٹی اُدھی شخصیت بلند دوسری اور اہم کوالٹی ہو لکھال تُس ہی اس سفارشی جی جی دا لے جی اندھو دو جی کوالٹی دو چھے ہوئے دیو کہ اُدھا اپنا دامن صاف ہوئے اُدھا زندگی وچ کسے کیس پر چھے مفرور نہ ہوئے ہیں نہیں میں نہیں سمجھایا تے جے تُس ہی لے انہوں چلے ہو جڑا تریسو دو دا گی مفرور ہے تھانے دار انہوں چھڑو اہنوں لمیا پا آگیا جے تسانا گی مطلوب ہے ایدھا مطلب ہے کامل سینس ہے جنہوں تُس ہی سفارشی سہارا بنا کے لے چلے ہو دو کوالٹیاں کم از کم اُسے چون اُدھی ذات شخصیت بلند ہوئے اُدھا اپنا دامن صاف ہوئے او آپ کسے کیس پر چچ مطلوب نہ ہوئے من لے جیڑا امام دے لی لیکن شادی گالی یاد رکھیں امام اُسنو بنائیں جی دی ذات شخصیت بلند ہوئے اللہ نہ نہ کر سکے دوجہ امام اُسنو بنائیں جیڑا ماں دی جھوڑی تو لے کے کبر دی چار دیواری تک نہ شراب دے پرچے جھ پڑی ہوئے ہوئے آئے 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 نہ شرک دے کیس ہی چاہے ہوئے نہ بت پرستی دے پرچہ ہوئے ہوئے نہ تروں اہبان تو پاک ہوئے شرک شراب بت پرستی جہاں میں چیلنج کر سکے ہاں وی انہوں پھر میں مجلس پڑھنی یار ان دسمبر پھر پڑھنی کلہ میں لا چلنا پٹھ دے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ میں اتنے شرفات سامنے چیلنج کر رہے ہاں نہ تروں اہبان تو بچے آ شرک شراب تے بت پرستی دے کیس بچیا امام اگر تن دنیا چھو ملے گا صرف ابو طالب دے ویڑے چھو ملے اور کسے ویڑے چھو ملے مہربانی مہربانی جی بہت مہربانی جنہ دے قریب کدی نجاست اور رجس نہیں آیا جنہ دی جھولی تو لے کے قبر دی چار دیواری تک جنہ دی تہارت دا پاردار خود خدا ہے ایسا محفوظ اور بچے آئی امامتن صرف سرکار امران دے گھروں میں لے کہا لو میری غلط ہے میں نے ممبر تو اتار دے میں اشارہ کر دے نا جنہ بندے دے ذہنی ڈوٹے بادشاہ سلامت آنڈ سخت بوت آنڈ رہیت کی سنان کر دے ایک بندہ دربار لگے ہے مجمع بھرے ہے بندہ اٹھے ہو سکے بادشاہ سلامت شراب دی کے سزائے شرابی دی اس کے کوڑے اس کے کوئی اپنا لگدک شگدہ پھی لے انہ کے کوئی لگدہ شگدہ نہیں اسلام ہی سارے برابر سزا ہوئے گی انہوں نے کیا ہوئے گی انہوں نے کیا پھر توڑے پتر پھی لی دنیا انہوں نے حیران ایک پاسے بیٹے ایک پاسے دالت کیے بنے گا حیران کر دیتا بادشاہ سلامت فرما آؤ مارو میرا پتر اتکوڑے مارو وہ شراب پیتی چوکچ کھلوا کے شادی لاش دے ٹکڑے کر دے گر میں غلط آتا اگو شنیاں دے شنیاں انہوں نے سا کیا بڑھ واجگی چوڑ پھی لئی لیکن ایک مہربانی کریں مروائی ہوں دے کن کوڑے جس آپ نہ زندگی چپیتی ہے بولو آخر تک اچھا بولو بھائی حیدری اگر اینا اہبا تو بچیا تین امام ملے گا صرف سرکار امران دکھروں میرے میدانِ معاشر ہوئے گا باقی نبیین دا میں نہیں پتا ساڑے نبی پاک دی امت امتِ مصطفیٰ پنج کتارانچ کھڑی ہو جائے گی کتنی اچھا توسی حیران ہو تو ہوں ہے میں ہو کے نہیں آیا میں قرآن غور نال پڑے اللہ پیادہ اس دن پکارا جائے گا ہر کسی کو اپنے اپنے امام کے نام کے ساتھ امامی فکہ ہی پنجنے تھے کتارانچ پنجی بننی ہے میرا خیال ہے ادھر نیاز ونڈرڈا پہنے بڑے بادشاہ نے عورتا جائے چلو میں گزارہ کرنا جائے ایک سلوات بھیجو بلند آباز اللہ اللہم صلی اللہم میرے علوے خنجی میرے علتے روئے وقت کیمتی ملک سالو میں بردیہ دی میدانِ معاشر ہے چونکہ فکہ پنجنے کتارانچوڑنیاں نہ چھے بڑنیاں نے نہ چار دین دبانی نبی میرے علوے کھو توڑی یہ نہیں کھلی نیاز چوکھوے کھو گے بھوکی لگنی میرے علوے کھو گے بھولے رہو گئے لنگر کر لے بازے بندے کر کے بھی کھاندیاں نوے کے سواد لیندر جی میرے بانی تھوڑا جمعنت آمن کراؤں میں دوڑا پڑھ کے جا سکنا پلیز میں توڑے واسطے میند کر رہا میں ہی کسے بادشاہ دنو کر رہا نا میں ہی اُتھے حساب دینے نا بادشاہ پوچھنگے میرے ممبر تھی جا کے پھر وقت پائی کی تھی میں ہی تھی تیرا بوہ کھڑکا رہا نا میں تیری ڈیوٹی کر رہا اگو تیری مرضی کھول نہ کھول پانچ کتارانچ نبی دی امت کھڑی ہونی جے نہ چھے بڑنیاں نے نہ چار کیوں شافی مسلمان آگے ایک امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ شافی مسلمان آگے ایک امام شافی رحمت اللہ مالکی مسلمان آگے ایک امام مالک رحمت اللہ حملیان دے سامنے ایک آمد بن ہمبر رحمت اللہ زاکر نہ سمجھ میں سید سمجھ جھوٹ بولاں گا میں اپنی جدنال فراد کرانا میں اپنی کبردن نقصان کرانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علیہ خوانہ لیا چار کتاراں گے ایک ایک امام کھلوتا ہوئے گا پنجویں کتار چھوٹی ہوئے گی اگے امام بارہ کھلوتے ہوئے گا آئے 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 بارہ کھلوتے ہوئے گا امام یالے امام کم دا ایک بھی مان نہیں ہوں دا یہ صرف شینہ نو اضاد ہوئے گا ساڑی اگے بارہ کھلوتے ہوئے گا میں رحمت اللہ لے ہر امام نو اکھے اس واسطے ساڑے بھائیاں دا دل نہ دکھے میرے حسین دا درس میرے شبید دی مجلس دل دکھانا نہیں کسے دے امام پیشوا دی توہین دا نہ مجلس نہیں ساڑنا اپنے پیارے نے بھائیاں نو اپنے پیارے میں رحمت اللہ لے اکھے اسی اپنے امام دی عزت چاننے اسی کسے دے امام دی انسلٹ نہیں کرانے لیکن جڑا حق کے وہ ممبر دے چار کتار آنگے کھلوتے چار امام غیرے معصوم آنگے جعفری آنگے کھلوتے بارہ دے بارہ معصوم آنگے انہ چونوی چون اکوی سید نہیں بولو بارہ دے بارہ نسل رسول نے خاندان مصطفیٰ لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی روحو کا روحی جڑی اجے تک نہیں بولے انہ چون تے صدقہ حلال ہے آئے 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 انہ بارہ تے صدقہ حرام کار فیصلہ کی دے پیچھے کھلوڑا ہے ایدانہ مجلس اتھے ڈانگا نہیں ماریاں جان دیاں اتھے شعور تے دروازے تے دستک دیتی اجے ٹیمیں اجے وقتی امام چینج کر سکنا ہے اجے ملک الموت نہیں آیاں موت دی ہچکی تو باہ تیرے کلو امام دے چینجیں دا اختیار ختم ہو جائے گا اے تھے اجے وقتی آ رہا ہے نہیں اے ٹھیک ہے اے نہیں اے ٹھیک ہے اجے چینج کر سکنا ہے پھر مرندے باہ تو امام چینج نہیں کر سکنا ہے جیٹی روڑ تے لمیاں کتاراں ٹول پلاس جان تے ساڑھے ڈرائیور ساڑھے تو چوکے سے آنے ہوں دے وہ دوروں بے گھلیں دیں کڑی لمی کتارے کڑی چھوٹی او دے دو گڑی او تھیل ہے جو جی اے لو جی او پہ جان دیں اے گل پلے بن لیں سیال کوٹا لیا جیٹی روڑ تے سٹیرنگ دا تم مالکیں سجا کھبا کر لیا میدانِ معاشرہ اپنے امام دی کتار نہیں چینج کر سکنا رہنا تو اپنے امام دے پیچھے چاہے اور لمییاں چاہے چھوٹی کار فیصلہ سیدہ پیچھے اٹھنے یا امتیاں پیچھے صدقہ کھانا لیں پیچھے اٹھنے یا حدیعہ کھانا لیں پیچھے غیرہ نال اٹھنے یا اولادِ رسول نال اٹھنے اگر دنیا اس کاندان نصف میں دی تعلیدیاں دییاں بازاراں چمال جتون دی شئے ہیں یا تیو نہیں لے گئی اے وجہ آج دنیا تے مسلمان ٹیریریسٹ دہشتگرد ہے میرے پیغمبر دہ دین دہشتگردی نہیں ہزی انٹرنیشنل ٹیبلنگ کرنے ہی آسانی بات تنہوں فیس کرنا پونگا ہے سب تو زیادہ تلاشی مسلمان دی یہ ائرپورٹ مسلمانیں دڑی رکھی دہشتگرد ہوئے گا یہ دی چیکنگ زیادہ کرو حالانکہ میرے پیغمبر جڑ دین لے کے وہ امن نہ دی ہزی کیوں دہشتگردہ ماف کرنا واقع کربلا دے بات دو قسم دے مسلمان شہادت حسین مسلمانوں ڈیوائیڈ کر دیتے دو گروپ پنچ سنی شیعہ دہ ڈیفرنس اتھ میں امام حسین علیہ السلام دی شہادت نے سنی شیعہ دہ فرقہ مقاک کے دو گروپ بنا دیتے ان مسلمان وقت ہوندہ میں بیعث کردہ قتل حسین دے بات دو قسم دے مسلمان نے یا قلمہ پڑھ کے مسلمان یزیدی ہے یا قلمہ پڑھ کے مسلمان حسینی اپنا فیصلہ کرتو کہڑا مسلمان تریجہ گروہ رسول پتر بننے نہیں دیتا یا یزیدی مسلمان بننے یا حسینی مسلمان بننے کھڑا ہوں میں نلبینس کر لے کیا یزید نمازی نہیں شمر ملون خدایست علانت کرے میں دیبارے پڑھے ہیں اے حافظ قرآن بھی یہ کاریہ قرآن بھی جی حافظ قرآن دا ایک کتا ایڈا سونا تلاوت کردے دی قرآن دی ماں دا دودھ بیندہ بچہ چھوڑ دن دے دی تلاوت سون کے تیرے نبی دے پتر دا قاتل کر فیصلہ کروڑے میں ٹریپل ٹو لے کے آیا میں ویپن لے کے آیا میں تین مارن آیا میں تیرے شعور نو ضرور جھوڑا گا پلیز خدا واسے فیصلہ کر تو کیا مسلمان نمازی یہ یزید پلیت نمازی یہ شمر نمازی نہیں تکیوں پہ آدھے حسین جلدی کر دینو جھولی چھوٹا ان دھی دیلو انہ لے ہسی لیٹ پہ انہیں آیا شبیر فرمایا کیے کرنے وہ سکتن قتل کر کے جمعہ پڑھنا ہے جمعہ دیا نمازیاں مارے نبی دیا پترانوں قرآن دیا کاریاں مارے علی دیا دیا قابے دیا حاجیاں مارے نبی دیا دیا کر فیصلہ تو کون ہے چھے میں نمبر تے شمر آئے شراب پی کہ خدا اس تے لانت کر بھائی سجادہ ایک حکم معذرت نال وہ حکم نہیں پورائے گا وقت تھوڑے ہر حوالے نال سہے بے عزت ہستی امام اسین دے بہت اچھے ذاکر تشریف فرمایا میں زیادہ دیر انہوں نہ بیٹھا میں ٹھیک بین کر دیا چھے میں نمبر تے مظلومک عرب علیس نمائے کہ پڑھے اِنَّ لِلَّهِ وَاِنَّ لَلَّ اس ملاسہ مارے ہیں پاک بن کے آخری حصہ مو چھپائے ہیں اے دیا اکھا نظر آرہی ہیں نیچے مردی ہیں شبیری سنوے کہ اِنَّ لِلَّهِ پڑھے تنزن تانہ مار کے در ڈر گئے موت تو اِنَّ لِلَّهِ پڑھے فرمایا جاؤں ملاؤن موت تو میرا لی اسکر نہیں رہے آن میں کیوں ڈر آنگا اِنَّ لِلَّهِ کیوں پڑھے فرمایا جڑے کہ اے انہیں میرے قاتل نہیں تو قاتل کی نشانی میری فرمایا تیرے چہرے تھے تیرے سینے تھے گردن تھے چٹے داغنے اس ملاسہ مارے آنگا آدھے ہاں تین کس دسے فرمایا میں نانے دسے تُو بدبخت ازلین تُو شقی القلب ہے تُو قیامت تک لانتی ہے تُو مار کے مار جائیں گا میں مار کے زندہ رہ جاؤں تُو میں تیرہ ضربانال ماریں گا میں اِن ایتھو نہیں ماریں گا پس ایک مزبوحے من القفا تُو میں پس ایک گردن ہے تُو زبا کریں گا میری دھی کول کھلو کی تڑبے کی میری یہ بہنہ ستر قدم تے رون گیا ہاں مار لیکن شمرہ میں میرا جرم دس میں نے کیوں مار دے دل دکھے گا شادہ جس انہوں میں سمجھایا میں نے اللہ بولے قاتل قول مقتول پوچھ رہے دس ہو شمرہ میں نے کیوں مار دے میرا جرم دس ہو میرا جرم کی کیا میں دینِ محمد بدلے ہے کیا میں حلالِ مصطفیٰ حرام کیتے ہیں حرامِ مصطفیٰ حلال شمرہ دنے فرمائے مار تو من ماریں گا لیکن میرا جرم دس من قرآن پاک دے تقدس دے قسم میں قاتل کول کھلو کے پیدا جرم پوچھ نہیں بوزن لے ابی کا تیرا جرم تو علی دا پتر حضرت ان مار رہے ہیں تیرے پیو علی دے بغزچ ایک کربلا بغزی علی دا نتیجہ ہے آج مسلمان بحث کر رہے ہیں ٹی وی تے جناب ابو طالب کلمہ نہیں سی پڑھیا جی نعوذ بالا کافر سان بقول ملہ اگر ابو طالب علیہ السلام کلمہ نہیں پڑھیا من نقصانات دستیو ابو طالب کلمہ نہ پڑھ کے اسلام لو نقصان کرہ کرہ گئے اے اے فالٹی انہا نقصان دیتا ہے جرم کی جس یتیمی عبداللہ نپالے ہے جس بدماشاں کلوں کفار و مشرقین مکہ کلوں مصطفیٰ بچا بچا کی امتنوں دیتا ہے اٹھ سال دا محمد پتران دے بستر بدل بدل کے سمارے کوئی کتہ حملہ کرے ابو طالب دا پتر مرے وہ دی امانت باجے جرم کی کیوں کافر ہے جرم صرف علی دا باپ ہے ابو طالب ابو طالب کا افر ہے بغز علی چودہ سو سال اج پوری بسنوں تن کھلوا کے آئی ڈی کارڈ وے کے تن اتار کی کیوں خیر مارے ہیں تیرے شناحتی کارتی علی انوالی لکھے تیری ماں تیرا نہ ایسا رکھے آئی میرے پتر در نام پوچھڑ مذہب نہ پوچھڑو غلام اب بہاں سے قتل کر دو اشیاء ہوگی غلام سین اشیاء ہوگا تیرا جرم لیدی ولایت منت سمجھ یا وسیعت ایہاتھ میں بننے میں بار بار آکھر ہیں میں ذاکر نہ سمجھو میں گناہ گا رہا لیکن تیرے نبی دی نے سلی جوا نا میں میں تیرے کے حد بن کے منت کر رہے ہیں سب کو چھوڑ دیں علی دی ولایت نہ چھوڑی سب کو چھوڑ دیں پتر چھوڑ دیں دھییاں چھوڑ دیں گھر بار دنیا چھوڑ دیں علی دی ولایت نہیں چھوڑ دیں جناب سیدہ فاطمہ تو زہرانو کیوں مارے آنے ہون میری سنی بحیتیں نہیں سمجھ آئے گی منتری سپار قرآن دی قسمیں سیدانو مسلمانا نبی دی بیٹی سمجھ کے نہیں مارے آ علی دی بیوی سمجھ کے مارے آنے اور اینا پھر خط لکھیں آج ٹھنڈ پہ گئے یہ کلیجیاں آجیسی کسنا لے لیا نہیں جس احت بدر خندق کے ساڑے مرد مارے آن آجیسیو دی عورت نمار دیں کی جرمیں علی دیں شہزادی ہیں توڑا اولو خوانہ چھوٹا جہ پینڈے اے تھو دی بچی ہیں ماما دیں بیٹھیں ہیں اے تھو دی کوئی بچی بھی کہاں جیڑی جمعی پڑی یہ تھے ہوئے تاکہ میں اولو خوانہ دیں گلیاں نہیں بیکھی اندھیرہ بھی ہو جائے تُنہا کو گلی جنہا پتا ہوں دے گے چوک یا گے موڑے گے فلان گارے گے فلان ٹکڑے کار دے میری لاش دے گر میں تاریخ تُبارہ من قسم واد اولا شریک دے اولا خوانہ لیا علی دیں دیں گیاں مدینے دیں گلیاں منانوے کی چھتیاں شہر ہیں جپیرائیاں جا رہی ہیں جرم کی یہ علی دیں دیں گیاں جنت البقی روز نہیں جا رہی ہیں روزہ رسول سیدہ لگا رہے جنت البقی ماندی قبرے دو تو ترائیں مردہ سفرے روز نہیں جا رہی ہیں حسن پچھو ہم بابے کلوں وہ رات تاں قدر نامنیاں نے جدن اندیرہ زیادہ ہوں دیں میں اما زہرہ دی کبرتے جا رہا ترین منٹ دور کھلوتی روزہ رنہ مان دی کبرتے نہیں جا رہا انہوں نے چھتی گا شہرت کیوں پھر آئے جا رہے علی دیں دیں گیاں نے سارا بغزِ علی اعلان کر دیں دیں مسلمان مسیح تنج حضرات کل دن دے ایس ٹیم اوہو تے بدر دے فاتح دیں دیں لنگنا جے اپنے توڑے پنڈان چون اپنا اپنا بدلہ لے لو جیدہ جیدہ پیو دادا کو علی دے تلوار تو قتل ہویا بدلے لے لو راتی بابا جی وٹے جوڑ کے چھتوں دے بہجان میں اپنے بارویں دیکھ کے چیر اچھکل ہوتا ہوں میرا وارثِ زمان میرا زندگی مقاہ دے اگر میں غلط ہوں راتی نام نے ہاد مسلمان کوٹھے ہاتھے وٹے راکے بہجان دیں صبح پھر گزریاں نے تیرے ڈار تو پڑی دے ہاتھ بننے نے ماتم نہ کر سکن نیاں سے آل کوٹا لیا اگر سچی پوچھیں تینا ہاتھ تاں بننے نے جدروں کھلو کے ماری علی دیں دھییاں ڈک نہ سکن گزریاں نے پھر کتے دے بچے نام نے ہاد مسلمان پوچھ دے علی دی دی کڑی اشارہ کر دیں اوہ جی نٹرن دی جاچ نہیں ہو جی سمجھ نہیں ہے اوہ جی دا میڑا چولے ہو جی کتنا تو ہائے کریں گا حرام زادے پھر چوکھا علی دی دھیڑو مار دے آن کروڑ سلام عباس تیری وفات و صدقے اوہ میرا باپ اللہ وائی تیرے حوصلیاں تو صدقے جلے چوکھی بارش ہوں دی یہی نالیہ تے پھر غازی دا سر پر واز کر دائی تے رو رو کیا دے رکیہ کجکار آن دی ماں مر گئی پھر جناب رکیہ آگے وعد کیا دے یو بندے آؤ زینب میں جیو میں وکھری دی علی دی زینب دی خدمت ترونجہ چوت رہ رہ گئے پنجام عمل کی تھے گے سیدان دے بے نظیر دا قتل اسلام آباد ہوئے سندھ کیوں قبر ہے ورلڈ فیم پرسنیلیٹی کیپیٹال اس ملک دی بیٹی یہ اتھے دفنا دیو اسلام آباد وہ تھی یادگار بھی بند جے وہ دی مقتل دا نشان بھی بند جے انہوں نے کہا جی نا قبران پھر قبران آلی ہوں دیا اساسے سارے لندن نے پناہ گا لندن نے بزنس ہوتھے کھٹنیاں ہوتھے ہرشہ ہوتھے نواز شریف دی والدہ فوت ہوئی ہے سیاسی پرابلم میں آپ نہیں آسکیا ماندی میر پاکستان کیوں بھیجی اتھے ہی دفنا دیو میں گیا یوروپ پیمنٹ بلیک کر کے تسی قبر خرید سکتے ہو انہوں نے کہا جی نا قبران تھی پھر قبران آلی ہوں ایک دن کچہری لگنی ایک دن حساب ہوئے گا میرا قائم جلال الہیہ دا مظہر بان کے ایک ایک تو پوچھے گا تین پتر پیارے نے سیدہ نو زینب نہیں پیاری ہو تم پتر بار لے ملکاں جو چاہا کے اپنے پنڈ دا فرالے ہیں ساڑھیاں دیں یہاں کتے نہیں تیرے پنڈ دا لے دا قبرستانے رتیاں دا لے دا قبرستانے ملک پور دا لے دا قبرستانے براہ دنیاں کبیلیں دا اپنے قبرستانے اٹھ میں دا سیدہ دا قبرستان کی تھے وطن مدینے قبران شام وطن مدینے قبران قربلا وطن مدینے قبران ایران وطن مدینے قبران مصر وطن مدینے قبران لاہور کوئی نہیں نہ دا حساب لے گا آئے گا ایک دن زیادہ پڑ گیا میں ایک آنسو آ گیا میرے بہنی اندھا اتمام قبول ہوئے سجاد شاہ جنو سمیت بھیرامہ خاندانہ حباب نال مالک حباد و شاد رکھے ترونجہ محملہ چوترہ رہ گئے اتنا مارے مسلمانہ تیرے میرے نبی دنیا دھیانو سکا بھیرانے پہ پہچان دا غریب تو غریب دیوی دھیئے امیران دیئے انگلہ چھوڑو امیران کو اتنے پیسے دولت نے اور خدا اجازت دیتی ہے اگر تیرے کوئی دولت وافر ہے خدا دی نعمت ہے تیری وضاقتہ تیرے لباس تو پتن لگے ہی دیتے خدا دکرم امیر ہو کے محلے کپڑے پائیں گا خدا ناراض ہے اگر جتنی تیری بسات وقت ہے اچھا لباس پا ای وجہ فنکشن شاد دیئے امیران دیئے دیئے ایک ایک دنی دو دو لباس بدل رہی ہیں کوئی گناہ نہیں ہے ناراض ہو گئے کرو اے فیملی شریکہ نو خاندان نو دست دیئے ہاں سے امیران دیئے دیئے فیشن تو نہیں پاندیئے اے دست دیئے میرے براہ وز دنے میرا پیو وزنس میں نے دل تے غریب باندے بھی نہیں غریب تو غریب دی بھی دیئے او تے ہر روز نہیں نہ بدل سکتی پنجویں ستویں دن تو لباس بدل رہی ہیں اٹھ میرا سنی بھائی لیا قرآن میں سارتے رکھ دینا اٹھارہ بھی رامان دی بھینے امیر المومنین پیو دی دیئے پونے دو سال بعد مدینے آئیے تنتے ہوئی کپڑے نے جڑی آن دی ماہ اٹھائی رجب دی دیگر پاکے تو آجے حسن علیہ تے سنوی حسا آجے رون علیہ تے سن نارال کے لئے مدینے دے چوکچ کھلو کے بشیر لان پیا کر دائیو مدینے آ لیاں گرہیں ٹور جاؤ دروازے بند کر لاؤ زینب اجڑ کے آگئی بشیرہ دے میرا وین مقدہ گے مدینے دیاں گلیاں چونکے نکے بچے بجدے آئین سارے پچھ دین پہ لے داس آمت محمد والا ہے بشیرہ دے میں بچے انوجے نہیں جواب دیتا نوجوان لڑکے مدینے دے پچھ دیان پہ لے داس حسین دا یوسف والا ہے آفرین بھائی آفرین بھائی بشیرہ دے میں اعلان کردہ کردہ جمع غفیر مجمع اگدی طرح مدینے خبر پھیل گی شہادت حسین دی میں اکھیالا قد قتل الحسین او بے کربلا او مدینے آلے او محمد مونڈیا تے بانالا مارا گیا مہرے نبو ودہ سوار قتل ہو گیا مدینہ برباد ہو گیا ادھے شہادت حسین اگدی طرح مدینے خبر پھیل گی پنج منٹ دے بعد بازار بند ہو گئے مرد اور تا مدینے دے میرے پچھے پچھے جمع غفیر مجمع یا ہر کوئی وین کردائی واہ ہجابہ واہ حسینہ واہ عباسہ ادھے وین بلندان میں ٹردہ ٹردہ قبر نبی تھی آیا میں دسا اللہ دا نبی دین بچ گئے عیدیاں اجڑ گئے ادھے میں اعلان کرن لگا میرے دامن چھکیا یہ میں موڑ کے ویکھے چار پنج سال دا بچے جی دا میں لال با جی دے والا کھا گا میرا دامن پکڑ کے پیاد ہے چاچا میرے نال گھارا تین ساندھیاں پردے داراں بلائے بشیرہ دے میں بچے دے نال ٹرپیاں قبر نبی دے نال ایک دروازہ ہی دروازے دے سامنے بچہ رکے دادی اعلان کرن لگا آگے ہے ادھے دروازہ نہیں کھلا اندروں آواز آیا اعلان کرن لگا تین آکھیں حسین مارا گیا ہے جی میں آکھیں فرمے کوئی پتہ ہی کربلا حسین آل عباس نامی بندہ بھی آئی میں کہے بی بی موجود ہے تو سن کونوں غازی دا کیوں پوچھ دے فرمے دے نا پتہ ہی دے سن میں اسے دیماں امل بنینا میں تا پوچھ دیاں میرے پتر دے ہوندیاں کی میں ماریاں نے بشیرہ دے بی بی پتر مگلے نہ دے تیرا پتر بین بازوں آن دے پہلے لتھے زہرہ دے پتر بادی جلتھے بی بی آ دیے الحمدللہ میرا اللہ میری محنت مرحبا بھائی مرحبا بھائی اے ڈی سونی روحانی اے ڈی سونی رکر اے میری محنت میں اے سادا دی محنت بھائی علی دی یا دییاں راضی ہوں میں غازی دی ماہ دا حوصلہ پڑھا آ دے نہ جھنیے نہ رنیے نہ وین کی تے آ دے میں نشاک چون پتران دی موت سوڑ کے ٹکرہ مارے گی رنی بھی نہیں آ دی الحمدلللہ میرا اللہ میری محنت پوری ہو گئے پتر میرے زہرادے پتران تو قربان ہو گئے بندہ شیئے جدے گھر تے غازی دالہ میں اُدھی تے ہائے نکلے گی میری سینہ دیا تھکھ لو ہی اجے نہ جائیں توڑ گئے میرا پتر شکرے میری محنت پوری ہو گئی میں مہامل تو سلی کوئی نہیں میں اینا ہتھانتے پتر پا لیا میں اس جھولیچ ابباز کھدایا ہے میں جاننیا میرا پتر اللہ دیا تاکتالہ شیر آئی میرا کتنے بندیاں رل کے مارے ہیں صرف اتنا دازیا میرے پتر مارن حالی فوج کتنی آئے بشیر آدھے بی بی نو لاکھ فرمے تو نالہ ہے آدھے نئی بی بی میں سنئے نو لاکھ آئی ہے آدھے غازی دیما آدھا متھا دیوار تے لگے فرمے نے توہین بیا کرنے میں قسم دینیا نو لاکھا تو میرا ناہی مردہ بشیر آدھے ساچا کیا فوجاں تو نہیں بھینٹے پھرا دیا پابندیاں آوازان دے بھینٹ بھرا پابند کر کے مرحبا آفرین بھائی آفرین بھائی تیرا ماتم قبول ہوئے بھائی علیدی اندھی یہاں راضی ہو مقضی ہے میری مجلس اعلان ہو گئے اٹھارہ علید پترانچو ایک کو بچ گیا محمد حنفی آپ پتہ لگے اتھے آئیں جتھے بھی چھوڑے اندھی ملکہ سینٹ پاک صغرہ صلوات اللہ علی علی اکبر دے قدمہ دے نشانت مورا کے سکتی پہ یہی مونڈا اللہ کیا دن اٹھی جاگ اکبر آگئے جس دو سال بھرا دا انتظار کی تو اچانک پتہ لگے اکبر آگئے جلدی دنال اٹھی ایک پاس نانی امی سلمان ایک پاس حسین پاک امیل بنین سجے پاس امیل بنین آگئے حسین دید ایک پاس نانی آگئے ایک ہاتھ پکڑ لائے ایک ہاتھ نانی لے مونڈیا ایک ہاتھ آدھی لے مونڈیا تے رکھ لائے فرمائے اونتے نہ رو وہ اکبر آگئے ادھیے نہیں نہیں یہ میرا خوشی دے آنسو میرا دل اللہ دے ایک دن میرا اکبر آجائے گا شکرے میں نانے دی قبر تے قرآن منتمنی ہوئے میرا اکبر آگئے ناندہ سے تیری بہن نراضے ہیں نانی کدھی بہنہ بھیرا وہ تو نراض ہوئی کوئی میں نراض کی نہیں میرے تے حج دے جھڑے آن میں جانے میں اکبر نہیں ملنا میں پہلے بھر جائی نو ملزا اکبر آگز میرے حصے دیئے گال لگ میں بھر جائی نو آگز پوچھ لے میرے نال ستوی دوا دا کر گیا میں سج کے اوپوں میں لکھ اقواریہ کہاں ورمین دن میں آگز میں نراض کوئی نہیں لیکن بھر جائی لے گل پوچھ لے پلو کی دے گل بنوان دار حصہ تے میرا بھی آئی ایک آفلا نکل مکہ میری مجلس مدینہ دے باہر ایک خیمہ کال علم سامنے دروازے تے سفید ریش کوئی سنیاں سمجھا وہاں جیڑا ملنہ آئے او چاچے او جیڑا مٹیاں تے بیٹھے او بھتری کونے دو سال دے بات اتنا مار یای مسلمان سکا چاچا بھتری او زی فرا چھاڑی تو پردے دارا گزر مدھے تے حترہ کے سجادہ دن مدینہ تو آڈا شاہ یہاں تو آڈیاں حکم تو آڈے پردے سیاں مسافرہ میرے بانی کرو میں مٹی تے بیٹھا مو دوجہ پاسے کر لینا پردے دار نوہ کھولانگ ہنفیہ دی آواز آئیے آم نہیں میرے نال حسین دی دی اولا خال یا حسین دا نام آئے باکر پیودے پیر نب کیا دا اکواری بے کھاندے دو سال لنجم کے دا غریب ہو گیا بادشاہ تیرے باب دی ولایت دی قسم کوئی نہیں جے میں اٹھن جو فرمین اللہ جا دست دائیں تو قدی جھوٹ نہیں بولے آو وی وڈی پردے دار اٹھنا دے تین پونے کوئی گل نہیں کچھ تُو حمد کر کچھ میں آسرہ کر اگل کر کے حنفی اٹھر پہ اولا خالی جت دردان دا قرآن مٹھی تے بیٹھائی تردے تردے حنفی ایک کند پا سیراد کی تا میں سہارا دیکھ اٹھاؤ اج کند تک ہاتھ نہیں آئے باکر نکی نکی ہاتھ بن گی بادشاہ میرے پیودی کند تے ہاتھ نہیں رکھ میرا بابا مرند تُ پہلے مر ویس کیوں فرمایا کہ دس میرے پیودی کند ڈاڈی زخمی سجادہ دین میرا پتر زیادہ گلہ نکار بادشاہ نے کدی کسے دیا نہیں سنیا اٹھ تُ میری کند تُ چول چا علید پتر پہ ویخ کیا دینے اوہ زی فنج لگ دائے جی میں تیرے چھوڑا میرا لہ کوئی نائی آدھے قسم چھوالو جیڑا مار دائی ان لگ دائی بیوار سمجھ کے پھر مار دائے بار نال بدلین میری کانڈ نہیں بدلی بندہ پیڑے جی شیئے تہائے نہیں کر دائی اٹھو لگ دائی جی میں میرا سجاد رو کیا دین سامنے آ سجاد میں آ آ دی میرا تا جوان آئی تیری کمر کیوں چھوکی اٹھو رو کے پیاد نے میری اکبر کمر ہو کر اڑ گئے میرا تھی گئے جمل تب آئے دربار دی پیش میرا پیش پیش